جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو آہ ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب آہ ٹائگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ حاشم بھی اس کے پر بات کریں گے اور پھر عمرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہم ہمیں ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی ہے اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاد نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریبات بھی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو ہم نے اگر اس میں مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لوگ ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہے ہیں اپنی فسیلٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے